ہلو فرنڈز سوگت آپ کے چینل ڈریم الیون ڈاکٹر میں ایک بار فٹس ہے جو میں چمیز ویڈیو میں کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہونے والا ہے پاکستان ورسے زمباوے کے بیچ جو ہونے والا فرسٹ اوڈی آئے اس میں اچ کی ویڈیو تو اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آیا ہو تو آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل جوئن کرنا بہت جروح ہے جس کا نام ہے ڈریم الیون ڈاکٹر آپ کو سکرین پر نام لکھاوے دکھائی دو رہا ہوگا سیم نیم سے ہمارا ٹیلیگرام چینل آویل ہے پر آپ کو ہمارے ٹیلیگرام کی جو جو ریل اور اوریجنل چینل اس سے کیسے جوڑنا آپ کو کرنا کیا ہمارے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہو وہاں آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک مل جائے گا سب سے اوپر جیسے ہمارے ٹیلیگرام چینل کے لنک پر کلک کرو کے ٹیلیگرام چینل open ہو جا گا telegram channel کو جوائن کر لینا grand link میں rank 1 کی فوٹو لگی ہوگی تو وہی ہمارا telegram channel فٹا فٹ جا کے جوائن کرو final updated سارے important news آپ کے ساتھ وہیں شیئر ہوں گی telegram پہ جو بھی updated change ہوں گی line up کے بعد after toss اور دوسری آپ کو link کے تھرہو ہی جوائن کرنا ادرائس کسی فیک یا غلط چینل کے ساتھ آپ جاوگے telegram پہ بہت سارے فیک چینل مل جائیں گے dreamland doctor کے نام سے آپ کو دھان رکھے چلا link کے تھرہو ہی join کرنا ہے تو آپ کرتے ہیں ویڈیو کو start تو آپ کو دو چیز discuss کرتے ہیں دو تین چیزیں discuss کرتا ہوں match start ہونے سے پہلا جو ہونے والا ہے match اس کے بارے میں اور کیا کیا expected رہ سکتا آپ کے لئے چیز یہاں پہ وہ سارے اور ویڈیو کو skip مات کرنا بہت important ویڈیو پوریٹ آپ کو سیریز میں کام آئے گی تو اس لئے ویڈیو سکپ کرو اپنا بہت بڑا loss کر دو گے i think آپ کو سر ہر پلیئر کے بارے میں ایسی knowledge دوں گا i think وہ آپ کو کوئی نہیں دے گا باقی stats تو ہر کوئی آپ کے سامنے provide کر دے گا بٹ جو ہر پلیئر کے بارے میں ایک background اس لئے اس تک کیا کرا ہے وہ صرف میں دے پاؤں گا تو یہاں پہ آپ ویڈیو کو miss مت کرنا تو کرتے ہیں ویڈیو کو start اگر بات کریں پیچھ کے بارے میں وینیو کیا رہنے والا ہے تو وینیو ہے راول پنڈی پاکستان میں home soil پاکستان کی تو definitely پاکستان کے پاس ویسے بھی ایک advantage ہے کہ strong team کا اوپر سے home soil میں match ہو رہا تو یہاں پہ دیکھیں home soil کا home ground کا بھی advantage ملے گا تو definitely پاکستان کی ٹیم بہر strong بن جاتی 99.99% chance ہے کہ پاکستان ہی win کرے گی باقی cricket ایک انشتی تاکہ خیل ہے تو zimbabwe win کر سکتے بڑ اس کے chance نہ کے برابر ہے پاکستان getting بہت stronger zimbabwe کی دیکھے تو یہ باقی پچھ کے بارے بات کریں پچھ کیسا behave اسی پچھ آتے تو یہاں پہ spinners کا dominance رہتا ہے پھر پاکستان کے پاس پتہ پاکستان کے پاس فاس بول پچھ 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 سکتا پچھ 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 دکھ پچھ جمبابی ٹیم 100 ڈیٹ سکتے تو بڑی بات نہیں ہوگی تو کرتے ویڈیو کو سٹار اور سارے stats کے بارے میں آپ سے بات کروں گا جو match ہونے والا راول پندی میں راول دھان رکھ چل اب team بناہو کے آپ کے دو سال پہلے جب پاکستان ورسس جمبابی کا سیریز ہوئی تھی وہاں پہ دیکھو گے فکر زمان نے 100 score 200 run مار رہے جمبابی کے گینج اور ان دونوں کی opening partnership اتنی چلی تھی ایک ویگٹ نہیں گرتا تھا اور ایک آدھے match موقع بیٹنگ کرنے کا یہاں پاکستان کی بیٹنگ ٹیم سیکنڈ کرتی تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے پاکستان ٹاپ ٹھری کی بیٹنگ آئے گی جاتا چانس باقی پاکستان تو یہاں پہ ٹاپ ٹاپ ٹھائی بیٹنگ آئے گی اس کے چانس جیادہ باقی چانس ملنے بہت کم بیگٹ کے بیٹنگ جیمبابی کو سینچوری ماری تھی یہاں پہ مولک نے last time جیمبابی against اور وہیں فکر دمان نیوال سینچوری اور یہاں پہ بات کری مولک بہت اچھا پلیئر ہے کلاس پلیئر ہے میں بول سکتا ہوں بندے واش ٹیکنک بہت اچھی بکٹ جلدی دیتا سنگل پروف بھی کرا اور under 19 اب جو آپ کو احساب ہو تھا january february میں اس میں پاکستان کی ٹیم کا پارٹ بھی تھا تو اس نے وہاں بہت اچھی پرفورمنس کری تھی اندر 19 میں ہے در ریلی نے اور اس کو دیکھتے ہوئے ٹیم نے اس کو PSL میں دیکھا تو PSL میں اچھی بیٹنگ کری اس کو دیکھتے ہوئے اس کو انگلین سیریز موقع میلا انگلین سیریز پہلا match ٹی 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 باقی امام ملک کھلے گا تو open slot پہ کھلے باقی فکر زمان کا چانس بنے کیونکہ سینچوری مارے ڈبل اور کافی اچھے اس نے بھی ٹی 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 دور ٹی موسیس دن ٹی ٹی لڈ قل آپ ڈی ڈا ڈی 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 اچھا option اور اس کے جو انگلینڈ والی سیریز گئی تھی بہت کجب سیریز گئی تھی اور تی ٹی 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 جو سیریز ہوئی پاکستان میں اسے بھی کافی اچھے پرفارمنس کریا باقی یہاں پہ اور محمد رضوان نے بہت امپریس کرا تی ٹی 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 سیریز میں اور ابھی جب انگلینڈ گئی تھی تو اس میں تیش میں اس نے کافی امپریس کیا اس کے چکر میں اس کو ٹیم میں لائے گیا اور سرفراج امت کو بھار گیا گیا یہاں پہ محمد رضوان وکیٹ کینگ کرتا ہے آپ کو دیکھ جائے گا اور کافی اچھا بیٹس میں ہے اگر سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہیں پاکستان کی تو ڈیفنیٹلی مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کی بیٹنگ آپ آئے گی ٹاپ تھری کے بعد کسی کی 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 چانس جاہدہ یہ بنتے باقی ہیں ہاریس ویل اگر ٹیم چاہے تو ایک ایشٹر بیٹس میں جانتے ہیں تو ہاریس ویل کے ساتھ جا سکتی ہے جس کا بھی ٹی 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 سیریز بھی ہی چی پر فارمینس ہی ہے تو دو دو تین پیران کو ریسنگ پر فارمینس دیکھتے ہیں ٹیم میں میں سکویڈ میںیں سکویڈ میں ہے جب ہاریس ویل ہے رجزان ہے ہیدر علی ہے جو ڈیئے لیکن کا ریسیند پر فارمینس رات ہے ٹی 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 سیریز پاکستان میں بھی ایک مینا پیہ مال لی پنس دن بھی اس کو ہوئی ہے اور ہاریس او لگر ایک ایک ایکسٹر بولر کے ساتھ اول ڈرانڈر کے جانے جاتے ٹیم اماد وسیم یہاں لے سکتی ہے باقی شاداب کان کا بہت اچھا ٹورنامنٹ گیا بھی اور کافی اچھا گیا اور انگلینڈ سیریز بھی اچھی گئی تھی تو اس کو ڈیفنیٹی لکے انا سپینر ہے پورے آپ کو 9 سے 10 آور پورے دکھ جائے گا اور بیٹنگ بھی اچھی کازی کر لیتا ہے اور ابھی تی ٹونٹی سیریز میں بیٹنگ سے بھی بہت اچھے اچھے رن مارے ہیں باقی آتے ہیں ہاں پہ اماد وسیم ہے فاہی مفشم اماد وسیم دکھتا ہے فاہی ماشرہ دکھتا ہے اس پورٹ پہ افتیکار احمد دکھتا ہے اسمان قادر دکھتا ہے جو ابھی جو تی ٹونٹی سیریز میں اس نے کافی وکیٹ نکالے ہیں تو اس کا بھی چانس بن سکتا ہے اگر ٹیم ایک ایکسٹر سپینر کے ساتھ جانا ہے اسپینر کے ساتھ نہ جائے اسمان قادر مجھے شاید چانس کا ناجر آتا ہے کیونکہ شاید آپ کھانا آریڈی آویلے بل ہے اور میں مجھے لگتا ہے لیکھا پہ سچ رہا سے تکھیں اماد وسیم کا چانس مجھتا ہے اور ایک میڈیوم فسٹ آر آر ڈاونڈر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جو فحیم آشرف ہے اس کے ساتھ بیع سکتی ہے باقی افتیکار احمد جو자를 بالتک فلنگ Virgin ریگولر بولر نہیں ہے تو مجھے جاہا چانس نجر آتے ہیں یہاں پہ امیاد واسیم کے اور فہی ما شرف کے یہاں پہ کادر کے کبنے جارتا ہے لیکن لیکن اس پر آل ریڈے استکار محمد آئی تنک بیٹس من جادہ ہو جائیں گے فیٹ تو یہاں پہ استکار محمد اور کادر شاید بھاری بیٹسکتے ہیں باقی شاہین افرید جس کا بہت گولڈن ابھی تک مومنٹ چل رہا ہے ایک پیریڈ چل رہا ہے کیونکہ ابھی تی ٹوینڈی بلاسٹ میں جب سنلاشت میں کچھ مجھل اس میں ایک پانچ ویگٹ لے کے گیا اس میں اور ابھی اس نے بھی جو ٹوینڈی سیلی اس میں دو بار پانچ ویگٹ لے کے گیا تو یہاں پہ اس نے چار پانچ مجھوں میں بیس کے آس پاس ویگٹ لے لیے تی ٹوینڈی فورمائٹ میں تو بہت گجب فرم ہے یہاں پہ شاہین افرید اس میں تین بار پانچ ویگٹ لے چکا ہے تو مجھے ہے کہ یہاں پہ یہ دیفنیٹلی دو سے تین یا چار ویگٹ کبھی کار پانچ ویگٹ بے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو لیا سکتے ہو اس کا بڑے مجھے پوائنٹ لگتا ہے کہ یہ رشت مارتا ہے جو اس کے باللنگ میں بہت اچھا پوائنٹ ہے باقی میں اس کو لے کے دیفنیٹلی جانے ایک ہندر پرسنٹ ٹیم ہے شاہین افریدیو کو باقی وہاں بھی ریاض ہے وہاں بھی کافی اچھا option ہے اور یہاں پہ ویگٹ ٹیکر ہے اور یورکر ویگر ہے بہت اچھی مارتا ہے تو یہاں پہ اس کے بھی چانس نجھ راتا ہے اور یہاں پہ کیونکہ ایکسپیرینس کیا جاتی ہے اگر باقی ٹیم اگر ریاض کو موقع دیتی ہے ریاض کی جگہر ایک ینگشٹر کو موقع دیتی ہے تو یہاں پہ محمد حسینین کو موقع مل سکتا ہے جو بھی بہت اچھا فاش بول ہے کافی تیج بول ڈالتا ہے تو اس کو بھی چانس بن سکتا ہے ہریش روڈ خاشنہ لازم آل اقلrition moyساس سیکھ ویڈالal امید فرقی ملتا ہے روحیل نظیر روحیل نظیر یہاں محمدد ریزوان یہاں محبت طرف عبداللہ شفیق اس کی طرف تورنامینٹ اس پرفورمس اچھا رابط تو اس کے بعد جوز بھی دیکھو گے تو ٹیم میں بھی موقع بناتی تو پاکستان سیریز جیتنا جائے ابھیدالی اپنے تو اپنی اپنی اسپورٹ وہ سب سے بالکل کو اچھا اور ابھی دلی کا مجھے کوئی چانس کو دDownعتم نہیں ہے اور وہ باقی ہیں خوشدل شاہ وہ سب سے بالکل ہے وہ جنٹ سے محصہ دور میں مجھے کشکر شکر 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 سب سے اگر ہے وہ باقی خوشدلشاہ سے مجھے کوئی مجھے کوئی مجھے ایک مجھے صفحہ دیگر مجھے آپسیل آئیے پاس ایک مجھے مجھے واقعا ہے اب پاکستان کے بارے میں سب کتاو آب باقی آتے ہیں جمب��و ہے اس کا کرا گیا ہے اس کا کھوت کا سیلیکشن چال پرسندہ ہے اتنی کوئی ویلیو نہیں کر رہا اور اس کے بھی نیزن ہے کہ اس کا اچھا پر فارمینس ہے بھی نہیں اور اس کا کوئی ڈومیننس والا پلیر بھی نہیں ہے اس نے گیم چینجر ہے وہ ہے ٹھیک ہے اپنگ کرلے گا پلس کچھ ھوکر کرتے ہو کھ سکتا ہے بہت ایک پلیر ہے لوگ کو لیا ہے اس طریق میں بتح 하고 ہے شبک لئ� جارج لائنگ میں بہت بڑا سکتے ہیں جب جدا ہے جہاتا ہے جمبا بھی ست ناسی ہیں کوئی شماوں کو بدلہ کری توچ Match escuela pots جنگ بھی были ڈالیگ میں اس پر کرنے ہے کیونکہ کھلنے والے پلیئر ہیں مجھے نہیں پتا کون کتنے مارے گا ایکسپیکٹیشن ہے کہ کوئی بڑی اینگ کھلنے والا تو یہاں پہنے پہنے والا تو باقی ہمیں 3-4 پلیئر آپ کو جمبابی کے بتانے والا ہوں جو بہت بڑی اپلے پلیئر ہیں جو بہت بڑی اپلے پلیئر ہیں جو بہت بڑی اپلے پلیئر ہیں اور کافی لنبے ٹائم دیکھل ہو رہا ہے اور کافی اپلے پلیئر ہیں تو 3-4 پلیئر آپ کو بتاؤں گا جس میں ایک آتا ہے craig irvin ٹیم کو مسمت کرنا اور کافی امپورٹنٹ پلیئر ہے بٹ کریٹ کا یشو آتا ہے تب آپ سو سکتے ہیں ڈریم 11 میں کریٹ کا یشو ڈیفنیٹلی آئے گا اور آپ کو بتاؤں گا کب آئے گا اور تب آپ اس کو ٹیم سے ڈراب کرتا ہے اچھا پلیئر ہے craig irvin اچھی نہیں کھلتا ہے گا اسٹارٹنگ کے اور نکل جائے باقی سب سے بیسٹ بیٹسمن کی ٹیم میں بولوں گا تو برینڈر ٹیلر بولوں گا اور یہ ایسا پلیئر ہے جس نے ٹی 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 میں جب اسٹلے کی ٹیم اسٹرونگ کی ٹیم میں اسٹرونگ کی ٹیم میں تب اس نے ایک ٹی 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 میچ اپنے دم پر جتایا بھی تا اور بہت بڑیا پلیئر ہے انڈیا کے اگنز 2015 کی ایتھنگ ورلڈ کپ میں اس نے سینچوری بھی سکور کری تھی تو برینڈر ٹیلر بول سکتا ہوں کہ ایک بہت کمپلیٹ پلیئر ہے اور بہت بڑیا پلیئر ہے اور سب سے ایکسپیرینز بول سکتا ہوں ان لائن اپ میں سب سے بڑیا پلیئر ہے یہاں پہ برینڈر ٹیلر وکٹ کی پر بھی اور کافی اچھا بیٹسمن ہے ایسا پلیئر ہے کی ان کی بولنگ کو اچھا پاکستان کی بولنگ کو اچھا کھیل سکتا ہے باقی سین ویلیم یہ چار سب سے بیش پلیئر ہے باقی سین ویلیم سے جو آل راونڈر ہے اچھا بیٹسمن ہے اور یہ چار پلیئر جمباوی کی کوری اگر یہ اچھا کریں گے تو جمباوی اچھا کریں گے تو جمباوی کی ٹیم دہنے والی ہے تو پوری ٹیم ان پہ سکندر رجا ہے سین ویلیم سے برینڈر ٹیلر تو وکٹ کی پر ہے یہاں پہ اگرونی بیٹنگ کرتا ہے لیفت انڈر بیٹسمن ہے یہ ہے سین ویلیم سے لیفت انڈر بیٹسمن پلس لیفت آم سپینر ہے تو سوڑک سپینر اور اچھی باولنگ کر لیتا ہے آپ کو دیکھ سکتا ہے باقی سکندر رجا بھی رائٹ انڈر بیٹسمن ہے پلس رائٹ آم آف سپینر ہے آف سپین کرتا ہے یہ بھی آپ کو 7-8 آور ڈائے 10 آور ڈالتے دیکھ جائے تو یہ 2 آور جرور کرنے والے ہیں تو یہ کور ہے جمباوی کی ٹیم کی یہ بیٹسمن ہے ویبیٹ اینگ کا بسب 8 آور 8 آور بنچائے کونے ابیدن تجربے news ٹھے دنچال جس 좋아하는 اگر 8 ۳ ۳ Müیکٹ پرwalے بہت ٹھے ٹھے کانگے ویسلی مدویرے کا چانت ہوتا ہے اور ابھی جو بانگرادی شرلی سیریز ہوئی تھی اس میں بھی اس نے کافی امپریس کیا تھا ینگ شر کے طور پر ویسلی مدویرے تو گرینڈلگ میں ترائے کر سکتے ہو ویسلی مدویرے کو بولنگ میں آپ کو دالتے دکھ سکتے ہو اور بیٹنگ بھی کرے گا تو مجھے مجھے لگتے ہیں ویسلی مدویرے کے ریان بول اچھا کرتا ہے اچھا بیٹنگ کر لیتا ہے اچھے کاسی اور پاوریٹر روح цион Rideissionsśle پارٹ ٹائم بولنگ بچ bows بو دیس میں بسیت جوius میں آپ کی سبot پاور کھون سپ mang Premier نیلا بھی ب Vers怎樣 اس کو برای بچ اچھا تکلے اچھا فاس ش Recycling بما قرار گا فرسی Dank بچگرنگ وچب بلد کتلا ہے روڈر کی اچھا بولد من خنان رکتا ہے سب gouppen اچھے اٹھے قلع میں بنید ہا對了 باکر ٹرپانو بولوں گا ان کے بولرز میں جو ان کے بولرز ہیں ان میں سب سے بازت بچ وادسمن میں بولوں گا ٹرپانو ہے اور ایک بار اس نے دھونی کی اگینشت بھی بھی لاشت ور مینہ دیفن بھی بھی گے تو بہت اچھا بولر ٹرپانو اور سب سے خاص بات ٹرپانو کی ہے کہ آپ کو 8-9-10 آور پورے کردے دیکھ جائے گا اور سب سے پوزیٹیو پوائنٹ ہے کہ بیٹنگ اچھا رہا تھا اور اور ایک ریسنٹ میں میں بانگلدیش کے گنج ہوگا اس میں بھی 50 بلس سکر اس میں بھی شکریہ سکر سکر ایک مجھے ترپانو ہے بولنگ سے نہیں چلے گا تو بیٹس پوائنٹ دے گا ترپانو کا سلیکشن ہے دس پرسنٹ کے اس پاس ہے اور میرا سب سے فیوریٹ بولر مجھے لگتا ہے یہ پہ جمبابی کی ٹیم میں ہمیشہ سے ڈانال ٹرپانو جرود رائکنہ ہے جنگ نگل میں سپیشل ٹرپانو کو وہ باری ذہن س Past صع définس کھلی رہیں mockery تم دانس آج بر شکریہ برای چال است ، صداłu تم دانس باشین اس وحت سیکار بارے جب چستر ہی شکریہ 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 learners سب سے پرانا بیٹسمن میں بولوں کہ ٹیلر ویلر کے ساتھ رجا بغیرہ کے ساتھ سب سے برانا بیٹسمن ہے مجھے ٹیم میں جگہ دکھتی نہیں ہے تو یہاں پہ کھیل سکتا ہے اگر میدویرہ کو بھار کر سکتا ہے یہاں پہ مطم بھمی کی جگہ بات مجھے لگتا نہیں کہ شاید چانس بن پا ہے باقی اچھا کاسا ہیٹر بیٹسمن ہے چکمبور اور بہت پرانا آج کا بیٹسمن نہیں ہے شمبہ کے بارے بات کرے تو یہ نیاب لے رہا تھا ایمپورڈنٹ نظر نہیں آتا کہ لیفٹا مارسوڈاکس آلریڈی تین بولر آویلیبال ہے کارل مومبا ڈومیشٹک کا ان کا بہت اچھا ویکٹ ٹیکر بولر ہے اور ریسینڈ میں جو بنگلہ دیش کے سیریز ہوئی تو اس میں بھی سنجھ ایک میچ میں بندے میں تین ویکٹ نکالے کارل مومبا گرینڈ لککک اگری کھیلتا ہے تو اس ایماملہ پر بھول کرنے کے ساتھ میں اتین ایک فکر ایمپورڈنٹ نہیں دینے والا جہاں جاند نگار و لیفٹاہم فاجبر جگہ مجھے بندیت نہیں دیکھتی نہیں ہے تو سب چیز کو دھیان رہتے ہیں میں نے آپ کے لئے یہاں پر ٹیم بنائی ہے یہاں پر جو کریٹ کا ایشیو میں نے کریٹ کو آئی البل ہوگئے ہیں بیٹیلائیز کر لیا ہے اما مولک کھوڑنٹ کیوں پڑھے گا ہی ان کی کریڈ سب سے ہائی ہے اس کی جگہ میں نے اسیم کر رہے کہ یہاں پر تیم ہیدر علی کے ساتھ جائے گی امام الحق کی جگہ میں میں تیلر کے ساتھ گیا ہوں ریزوان کو میں سلین لے کے جارہاں بیٹنگ آنے کے چانس بہت کم جاتا ہے کہ پاکستان کا top order بہت شرونگ ہے پاکستان چاہے پہلے بیٹنگ کرے یا سیکنڈ بیٹنگ کرے اگر top order کے چلنے کے بہت چال چانس بیٹنگ آنے کے کم چانس ہے باقی تیلر کے 100% چانس بنتے ہی بنتے ہیں گرینڈ لگ میں ٹرائے کر سکتے ہو محمد ریزوان کو کیونکہ اگر تیلر فلاپ ہوتا ہے اور چار پانچ کیچس کر لیتا ہے ریزوان اور فرش بیٹنگ کرتے ہیں پاکستان کی ایسا کچھ بیٹنگ کرتے ہیں پاکستان کی ایسا کچھ بیٹنگ کر سکتا ہے رویل نظر کا چانس نجر کم آتے ہیں باقی رچمن مطم بی بی کو اندیں بارنس نہیں دینے والا امام علق کو سریس میں نے کریٹ کے ویجے سے مس کر رہے ہیں دروائس میں لینے کا بہت منہ گی کہ ایسا بلے رہے گا اگر کھیلے گا تو اور ایسا بلے رہے کی 100 بھی مار سکتا ہے تو یہاں پر تھوڑا رسکی فیکٹر رہے گا کریٹ کے ویجے سے امام علق باقی فکر زمان کیا دکھا ڈبل سنچری مار کیا رہا ہے ایرون کے ساتھ گیا ہوں ہاری سوال کا بیٹنگ آٹر نیچے رہے گا چگمبرا میڈل آٹر پر کھیلے گا ایسا ہیٹر اور کیا پتہ بھاہر بھی بیٹھ سکتا ہے شفیق کے چانس نجنے آتے ابھید علی کا اپن ویسی سلوٹ فل ہے ہیدر علی کو میں اگزیم کر رہے ہیں کہ موقع میں سکتا ہے گر ملے گا بھی تو آپ پر شاید اپن سلوٹ میں سکتا ہے امام علق کی جگہ خوشدل شاہ نہیں بنتا چانس چہری اور کھمک جو بھی اپن کرے گا اس میں کسی کو نہیں لینے والا مجھے کسی پر بھروسہ اتنا ہے سین ویلیم کیا جاؤں گا شاداب خان ہے محمد حفیظ کو مجھے اک کام کر سکتا ہے یہاں پہ آپ کریں محمد حفیظ کو آپ مجھے کس کی جگہ لوں وہ دکھتا ہے یہاں پہ ٹاپ تھری دیکھو کہ یہاں پہ فکس ہو جائے گا ایک طریقے سے گر ہیدر علی کھیلتا ہے یہاں پہ میں تین بولر کو ٹرائے کر رہا ہوں باقی آپ آپ ٹرائے کر سکتے ہو محمد حفیظ کو میں دیکھتا ہوں ایڈیشمنٹ بنتی ہے میں سکندر رضا کے ساتھ گیا ہوں میں سکندر رضا کو لیا میں نے فاہی مشرف کا چانس دیکھتا ہے فاہی مشرف یا اماد واسیم میں سے کون کھلتا ہے تو یہ بھی جو بھی کھلے گا اس کو آپ گرینڈلنگ میں جرور ٹرائے کرنا کیونکہ ویکٹ دیفنیٹلی ایک آدھا لے کے جائے گا اگر بولنگ کرے گا تو اماد واسیم کھلے فاہی مشرف باقی چھاموچی بابا کپٹن اپن کرے گا چانس مجھے لگتا ہے کوئی پوائنٹ دینے والا ہے مجھے باقی پاتنیں بولنگ کرے گا ریان بول کھیلتا ہے جیل پک مدویرے سپیشل جیل رسکی جیل ٹیم میں اس کو مشنی کنی اس کو مشنی کنی میں چل رہا ہے جمع بابا کم بولنگ کرے گا کم بولنگ کرے گا کیونکہ ایسا کوئی فکس نہیں ہے کیونکہ بانکسان کی بہت اچھی ٹیم ہے اور وہ لگ پر کوئی کس بولنگ کرے گا باقی ایکسپیرینش چتارہ پاس بہت یادہ ہے چیتہر اور یہ لیفٹا موارتوکس شکریہ میڈل وارٹم میں چاہیتے کہ باقی بیٹنگ اچھی خلال دونوں ہی ٹھیک تھا مجھے پاندہ بھی سن مار سکتے ہیں گرین لگ میں میرا سپریئر پیٹں بھی رہے گا ڈرپانو 9 اپریسن سے لیکشیں ڈالنے لیے چانس مان سکتا ہے اس کا چانس میں نے بتا دیا ہر کسی کم کیا ہے تو فیلال میں نے ازوم کرا ہے کہ کیا میں نے اس کو کرا ہے چاہو تو فکر زمان کو بائی سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے میں نے کچھ اپسgens بنایا ہے اور پاکستان پہلے بیٹنگ کرتی ہے پاکستان اگر 2nd بیٹنگ کرتے ہو تو کپٹن کر سکتے ہو آپ کو شاہین افریدی کو اور وائس کرسکتے ہو زمان یا بابا رازم کو اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتے ہو بابا رازم وائس کپٹن وائس کپٹن یہ یا یہ کر سکتے ہو کریٹ کا ایشو کی وجہ سے امچھی ٹیم کریٹ نہیں کر پا رہے اگر بائچان ساکر حیدر علی نہیں کھیلتا اگر امام مولاک کھیلتا تو کیا کروں گے ٹیم آپ یا پہ آپ کو کسی نہ کسی پیر کو تو بھی مس کرنا پڑے گا کس کو مس کرو گے وہ دکھت ہے کہ اربن کو د врем کو در آب کرنا پڑے گا اربن کو در آب کرو گے تو یہاں پہ پھر آپ جاؤ گا کسی کے ساتھ امام علق کو لے نہیں پھر بھی سات پاکستان کے پیر پورے ہو رہے ہیں شاہد آپ آگے ہدھر الیٹ آو گے امام علق کو لوگے آ پھر آپ لے پاؤ گے ہیں پہ پھر بھی کریٹ کا اسشو آپ کو رہ گئے تو بڑا دکھت رہنے والے ہیں یہاں پر کریٹ کے ایسیو کی بہت زیادہ پہلے میں نے آپ کو جائے دنمیشن سے ٹیم بنایا ہے یہ باقی لائنپ کے بات دیکھتے ہیں کیا چینجز رہ سکتے اس کے قردنگ ہم ٹیم کریٹ کرنے ہی کوشش کریں گے یہ فینل ٹیم نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ کہ یہاں پر امام ملک کے جاہاں چانسے کھیلنے کے تو ڈیفنیٹلی میں آپ کو لافتر ٹوس ہی دے پاؤں گا اور ٹرائے کرنا جہاں پہ کریٹ کا ایسیو نہ ہے وہاں ٹیم بنانے کی کوشش کرنا وہاں انبیشمنٹ کرنے کی کوشش کرنا تک کہ آپ سیف اچھی ٹیم بنا گئے اچھے جانسی انبیشمنٹ کر سکو وہاں پہ تو یہاں پہ ڈریم 11 میں تھوڑا کریٹ کی ویسا آپ انبیشمنٹ کے چکر میں ہو سکتا کیونکہ حفیظ یا فیر امام ملک جیسے پلیر کو کسی پلیر وڈے پلیر کو مس کرنا پڑا پڑ سکتا آپ کو اور یہ چار پیر ہے جمباوے کی کوئر اور گرینڈ لیگ میں سپیشل بولوں گا آپ کو یہاں پہ پاکستان کے بولرز یا آل راونڈر کو کیپٹن وائس کیپٹن جرور کرنا کیونکہ وکیٹ جو بھی لے گا تین چار وکیٹ کوئی نہ کوئی بولر جرور لینے والا کل اور بیٹنگ میں ٹاپ ڈر کو کیپٹن جرور کرنا کیپٹن وائس کیپٹن امام ملک کو فکر زمان ہوئے بابا رازم ہو تو بولرز پلس پاکستان کا ٹاپ ڈر 3 پہ جانا سپیشل ریکر اچھلنا ہے بولر آل راونڈر اور ٹاپ 3 تو یہاں پہ میرے آئے گی آپ کے لئے ڈیل پک تو میں سارے پینٹ کور کر دی اور ایک چیز میں آپ کو ساری چیز بتا دی اور سارے پلیروں کے بارے میں فل نولیز دیا تو اور میں ویسے گھنٹے کے اور ویڈیو بنا سکتا بات ٹائم اتنا ہے نہیں تو ویڈیو اچھے لگے تو لائک جرور کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا سبسکرائب کا ریٹ بٹر نیچے دکھائی دے رہا ہوگا اس کو دبانا اور گھنٹی دبانا تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن اور میسجھ آپ کو سب سے پہلا جب ہی ویڈیو اپلوڈ کروں دوستو اور فینگر شہید شہر کرنا چینل کو اور کمنٹ میں کوئی بھی کوشن پچھو تمہار بھائی ریپلائی جارور کرے گا جب بھی کمنٹ ریڈ کروں گا ویڈیو کی نیچے جہاں کمنٹ کرتے ہیں وہاں آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک مل جاگا یا فی ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ٹیلیگرام چینل کا لنک مل جاگا بلیو گلر کا لنک پہ کلک کرنا ٹیلیگرام چینل اوپن اگر ٹیلیگرام چینل کو جوان کرنا گرینڈ لیکن میں رینگو ان کی فوٹو لگی ہوگی تو لنک کے تھرو ہی جوان کرنا ادرائیس کسی فیک یا اگلا چینل کے ساتھ آپ جوڑ جاؤ گے تو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جائیں دوستو بائی بائی